بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں ہمارا پچھلا لیکچر لیڈرشپ اور آپ کی کمیونیکیشن سکلز اس کی بات چل رہی تھی تو آج ہمارا ٹاپک ہے آپ کی پریشانیوں کا حل سولوشن آف یور سٹریس زندگی میں اختلافات بھی ہوتے ہیں کچھ پروبلمز بھی آتی ہیں تو انسان میں ایک بلکل سٹریس فیل ہو جاتی ہے نا آپ کے ذہن میں تو اس کے لئے کچھ مشوریں ارز کروں گا کہ جس کے ذریعہ آپ ایمپروومنٹ کر سکتے ہیں اب دیکھئے وہ ہی ہماری پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں یہ آپ کی صحت سے بھی متعلق ہے معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صلاحیتیں جس پر پچھلے لیکچر میں بڑی باتیں ہماری چل رہی تھی اس کو ایمپرووف کرنے کی ضرورت افیل ہو ہی ہم اپنے برین سٹارمنگ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کس صورتحال میں آپ کو بہت غصہ آتا ہے اب دوسرا سوال ہے کہ جب آپ جب غصہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں یعنی آپ کیا لڑائی کرتے ہیں مارتے ہیں یا پھر کوئی اور طریقہ آپ کے ذہن تیسرا ہے کہ جب آپ میں پریشر آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اور چاہتا سوال یہ ہے کہ پریشر کا حل پھر آپ کیا استعمال کرتے ہیں کیسے آپ کا پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ پریشر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے غصے کا اور آپ کا سٹریس کی جو حالت ہے وہ آ جاتی ہے نا تو اس کو آپ کیسے ریزولف کرتے ہیں تو اس کا آپ ابھی جو طریقہ استعمال کر رہے ہیں آپ پلیس نوٹ کر لیں ابھی اس وقت اور پھر میں جو ارز کروں گا اس کو میچ کر لیں اور کوئی چیز کمی ہے تو امپروف کر لیں اور اگر میرے اند پر کمی ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے میں امپروف کرنے کو تیار ہو تو آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں سٹریس ہے کیا چینجز انوائرنمنٹ یہ کیوں ہوتا ہے یہ سٹریس جب غصہ پرابلم کہ کچھ محول میں کوئی تبدیلی آگئی مثال کے طور پر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے موسم چینج ہو گیا اس سے بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا گرمی شدید لگ رہی ہے تو آپ کو غصہ آجائے یا ویسے ہی پریشر ایک ذہن میں آجائے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محول میں یہ بھی ہو جائے کہ ملک میں کوئی مسئلہ آجائے یا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی مسئلہ آجائے تو ان سب چیزوں سے یہ ہوتا ہے importance of event کہ سب سے پہلے important یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے کیوں ہوا یہ واقعہ uncertainty یہ usually ہوتا ہے کہ آپ جو accept نہیں کر رہے ہوتے اس کا الٹ ہو جاتا ہے اور پھر duration اور اگر یہ لمبے عرصے تک رہے تو پھر سٹریس زیادہ شدت بڑھتی چلی جاتی ہے otherwise اگر کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہے تو problem بھی برا لگا ختم ہو گیا معاملہ تو اس کی reasons کئی طرح کی ہوتی ہیں تو ایک آپ کا chemical changes بھی ہوتی ہیں یعنی ایک اندر سے بھی مسئلہ چلتا ہے کہ کبھی ہمارے جسم میں chemical ظاہر ہم یہ جو کھانا کھاتے ہیں یا کبھی کوئی injection اگر لگتا ہے یا موسم کے ذریعے بھی ہمارے ہم chemical جسم کے اندر change ہوتے ہیں تو اس میں بھی stress آ جاتی ہے غصہ یا pressure آپ کے اندر آ جاتا ہے lifestyle changes کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے آپ کبھی آپ ہمیشہ walk کرتے تھے ابھی walk آپ نے چھوڑی ہے تو آپ کے کچھ آپ کو problems آنی feel ہو جائے گی ایک یہ بھی ہو سکتی ہے job stress کہ اگر job آپ کہیں پہ job کر رہے ہیں تو آپ پہ کوئی pressure آ گیا یہ لازمی ہے اب یہ کر کے دکھو اسے بھی ہو سکتا ہے یا آپ اپنا business کر رہے ہیں تو تب بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے customer یا client کو کہا کہ یہ چیز نہیں ایسے نہیں یہ چیز کر کے دیں ہوئے تو آپ کو اس پہ بھی pressure آ سکتا ہے overwork and pressure یہ جب overwork زیادہ ہو جاتا ہے کام ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے اور pressure زیادہ ہو تو تب آپ پہ غصہ بھی آنے لگتا ہے recognize stress اب سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں پہلا step یہ کرنا چاہیے کہ یہ کیوں آ رہا ہے کہ غصہ آ رہا ہے یہ اب آپ اپنا analysis کچھ کیجئے کہ جنہ آپ اس وجہ سے مجھے یہ غصہ آتا رہا ہے اپنی history جب سے بھی آپ تین چار سال سے لے کے آج تک آپ کو پوری history پوری memory آپ کو جتنی یاد ہے اس میں سوچتے چلے جائیں کیا ہوا تھا تو یہ غصہ آیا تھا note کرتے جلے جائیں short term physical symptoms یعنی ہوتا کیا اس کا result پر یہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آپ کے physical symptoms اس طرح کی علامتیں آ جاتی ہیں آپ کے جسم میں pain درد آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے cold heart hand یعنی آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں پاؤن ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں اس طرح کی بھی ہوتے ہیں تو یہ آپ طورتیں nature کے لحاظ سے بھی مسئلے آ سکتے ہیں یہ آپ کے chemicals کے لحاظ سے بھی کبھی ہوتا ہے یہ ایک example جو میں نے ارز کی ہے کچھ اور بھی example آپ سوچ لیجئے long term physical symptoms پورے لمبے عرصے تک ہو تو یہ مسئلے ایسے آتے ہیں change appetite آپ کی بھوک کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کامل ہو جاتی دونوں صورتیں بھی لمبے عرصے تک ہونے لگتی ہیں back pain کے آپ کی پیٹ پہ بھی مسلسل درد محسوس ہوتی ہے تو یہ عام طور پر age کے ساتھ زیادہ یہ long term کے issues آتے ہیں لیکن اگر آپ بالکل نوجوان ہیں یا بچے ہیں تو آپ کو یہ short term issues ہیں زیادہ آتے ہیں پھر internal symptoms اندر سے یہ بھی آپ نے confusion آپ confused ہو گئے کسی معاملے میں اب وہ tension آ رہی ہے یا worry آپ ایک چیز پر بڑا دکھ اور غم کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کچھ ہو گیا مثلا لوگوں کے یہ بھی ہوتا ہے نا کوئی وفات ہو گیا کوئی آپ کے جو محبوب تھے آپ کے اس سے بھی آ جاتا ہے helplessness کہ آدمی اپنے آپ کو فیل کرتا ہے یار میں کچھ کر بھی نہیں سپا رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا اس پہ بھی یہ دکھ اور غم آ رہا ہوتا ہے پھر behavioral systems آپ کے رویہ میں تبدیلی بھی ایسی آ جاتی ہے being irritable کہ آپ کا غصہ دوسروں کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ اگلے اگلوں پہ بڑا برا اثر آ رہا اب لوگوں کو تنگ کرنے لگتے بیڈ موڈ آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے depression بھی آ جاتی ہے اور depression یہی ہوتی ہے کہ آپ مسلسل لمبا غصہ اور شدت کے ساتھ زیادہ آ رہا ہو اس طرح کی علت آ جاتی ہے اور کبھی اس سے بھی زیادہ اور بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ کی طرح کی میگرین ایک بیماری ہوتی ہے وہ بھی آج آ سکتی ہے تو یہ دیکھئے کہ یہ stress کو آپ اہمیت سمجھیں تو ابھی آپ اس کا حل کر سکتے ہیں اگر ابھی آپ کی حالت صحیح ہے تو اس کو کہتے stress management stress prevention یہ ایک technique سے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آپ پہ کوئی pressure کوئی آپ پہ نہیں آرہا کوئی دکھ اور غم نہیں آرہا تو ابھی آپ یہ کر لیں تو اس مسئلے کا حل کر لیں گے لیکن یہ تب آپ پہ اگر pressure آیا اور آپ پہ جب stress کا سلسلہ آیا جب آ گیا تو اس time کو حل کرنا مشکل ہوتا ہے تو ابھی کر لیں تو ابھی حال ہے ایک اس کے لئے stress prevention کا ایک طریقہ training یہ جب میں لیکچر سن رہے ہیں اس کی یہ training ہو رہی ہے time management آپ اگر اپنے time کو ایسے manage کر لیں کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے اچھے طریقے سے manage کریں اور اپنی need بھی پوری کریں تو پھر غصے کم آتے improve skills اپنی صلاحیتوں کو زیادہ بہتر سے بہتر کر لیں ابھی training میں جو جو ابھی تک lectures جو آپ سن چکے ہیں ان سب کو جو اگر آپ improve کر چکے تو آپ پہ stress کم ہو گئی ہو گئی نہیں نہیں ہوئی تو پھر اس میں آپ نے سنانی ہوگا اور اس پہ کوئی practical عمل نہیں کیا ہوگا تو please up کر لیں تو انشاءال آپ کے stress کم ہو رہے ہوگے go to bed early and relax during lunch اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے نہیں پوری ہوگی تو پورا دن گزہ آتا آتا رہتا تو اس لئے جلدی سو لیں تو پھر نیند آپ کی ٹائم اچھا ورنہ ہوتا یہ نا کہ اگر اپنے سکول کالج یا آفس میں جانا ہو تو اس کی تو ایک بل ٹائم ہوتا نا تیع ہوتا لنچ اس میں آپ کو ایک گھنٹہ تو ملتا ہی ہوگا نا آپ اپنے آفس میں یا کالج میں بھی اس میں آپ ریلیکس کریں اور وہ کریں جو آپ پسند آتا ہو پسند آپ گفشپ کا شوق ہے تو وہ کر لیں اب میں نے پریکٹیکل کیا کیا تھا کہ لنچ کے گھنٹے میں سعودی عرب میں تھا تو وہاں پہ تو یہ ہوتا تھا کہ ایک گھنٹے کے اندر نماز کا ٹائم نہیں ہوتا تھا بلکہ زہر وہ پہلے ہی ہو چکی ہوتی تھی ہم پڑھ چکے ہوتے تھے اب میرا آفس اس چکہ پہ تھا کہ سمندر کے پاس تھا تو میں جناب وہ جیسے ون پی ایم کا ٹائم آیا تو ویسے جناب اٹھ کے گاڑی میں گئے اور اس کو لے کے سمندر کے سامنے آگیا اب وہاں کھا لیا کھانے میں پندرہ بیس منٹ لگے ابھی فورٹی منٹس میرے باقی ہیں فورٹی فائی منٹس باقی ہیں اب میں کیا کرتا تھا کہ آرام سے کھڑکیاں کھول کے اب سمندر کی ہوا جو ہے وہ آ رہی ہے اور اب میں نے اپنی جو سیٹ ہے اس کو بیک کر لیا اور وہاں سے آرام سے لیٹا اور ایک طرح کا کہلولہ مل گیا اور یہ دس منٹ بھی بہت ہوتی ہے تو وہاں مل گئے چالیس منٹ اس میں آئے اور پھر جناب چلیں اب دو بجے کا ٹائم آیا کہ آفیس میں ہونا ضروری ہے تو چلو ایک دو منٹ پہلے اٹھ کے آئے آفیس میں آگئے بات ختم تب یہ دیکھئے کہ اس کا بہت فائدہ ہوا ہے انہوں سے پھر یہ ہوتا ہے کہ پوری انرجی جسم میں especially لنچ کے بعد کا جو ٹائم ہے اس پہ بڑی رہتی ہے وہ پھر ہوتا کہ تین گھنٹے تک آفیس میں کام کرنا اور وہ چار گھنٹے بھی ہوتے ہیں کئی جگہوں پہ وہ بھی رہا وہ کیا کام بھی صحیح کر لیا اور پھر بھی اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ جسم ایکٹیو ہوتا ہے تو اس میں جناب آپ کا جو بھی انٹرسٹ ہوا میرا انٹرسٹ تھا کہ آتے آتے بیچ میں لیکچر سن لیا یا آفیس نہیں بلکہ کچھ علم کو اپنا بڑھانے کے لیے کچھ بکٹ پڑھ لیں اور پھر جب پہنچے اتنا ٹائم بچ جاتا تھا کہ نین پوری ہونے کا ٹائم پھر بھی بچ جاتا تھا اور اس کے لئے یہ لازمی ہے کہ پلیٹ سٹنگ کو چھوڑ دیں چھوٹیاں جتنی آپ کو ملتی ہیں آپ کے کالج میں یا آفیس میں ضرور لیں اور اس کو صرف انجوائیمنٹ کریں اور کچھ نہ کریں جو آپ کو پسندہ وہی کریں پھر اسیسمنٹ the reasons especially آپ کی فیملی میں جاب میں بزنس میں جو جو پرابلم آتی ہیں اس کو بھی نوٹ کرتے جلے جائیں ساتھ ساتھ اس کے لئے پڑا آسان طریقہ آپ اگر لیپ ٹاپ استعمال کرتے تو آپ ورڈ میں ایکسل میں کوئی ایسی آپ معاملات کو نوٹ کرتے جائیں تاکہ یاد رہے گا اور ابھی تک نہیں کیا چلو جتنا یاد ہے جب سے آپ پیدا ہوئے وہاں سے کیا کیا واقعات ہوئے کہ جب آپ کو یہ سٹریس آئی گیا کیا واقعہ ہوا اس کو نوٹ کرتے جائیں تو پھر آپ آگے بچ سکتے ہیں get balance diet 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 اپنی اچھی کر لیں اس کے لئے کسی بھی آپ ڈاکٹر آپ سے پوچھ لیں جو بھی physician کے جن کو food کا اچھا ضو ہے ان سے پوچھ لیں جن آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں وہ ضرور پوچھ لیں اور اتنا ہی آپ کر لیجے اور اس کے لئے جیسے مثال کے طور پہ جوانی میں ہم لوگ یہ کرتے رہے کہ جنا breakfast lunch dinner وہ ٹھیک ٹھاک کھاتے رہتے رہے تو جوانی میں تو چل جاتا ہے لیکن آپ جب 40 کے ہوتے تو اس کے negative اثرات آنے تب شروع ہوتے تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ preventive action کر لیں کہ food تو تب یہ proctor نے یہی مشورہ دیا کہ جناب آپ lunch میں کم از کم صرف fruit ہی اپ لیا کریں اور نہ لیں تو میں نے ایسے ہی کیا تو باقی دیکھا تو دس کلوں کا وزن کم ہوا یہ فائدہ بھی ہوا نا اچھا پھر وہاں جا کے روکیا اس سے اور مزید نہیں گرا دیکھیں چلو جتنا ہو سکتا تھا اتنا ہو گیا فائدہ ہوا نا ریلاکس ریلاکس کریں اور سب سے اچھا طریقہ ہے پریہ راب کی نماز نماز میں دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ تو بس ایک روٹین کے طور پر وہ نماز پڑھ لیتے ہوتے جتنی رٹہ ہم نے یاد کیا رٹے کے طور پر کہہ دیا اور چلو جی تھوڑا رکوع سجدہ کر لیا بات ختم وہ نہ کریں بلکہ یہ کیجئے کہ آپ اللہ سے مل رہے ہیں اور اللہ سے آپ دسکیشن کرنے لگے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کم از کم نماز میں جو لازمی عربی میں اس کا ترجمہ یاد کر لی رہیں گے تو آپ اس میں آپ کو فورا یاد آجائے گا کہ کائنات کا رب اللہ تعالی ہے اور اے اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں اور آپ سے مدد مانتا ہوں تو یہ دیکھیں فورا آپ کے اندر ریلیکس آپ کو خود فیل ہو جائے گا یا اس طرح سے سوچیں یعنی ٹھیک اردو میں یا آپ کی جو بھی زبان ہے اس کا ترجمہ آپ نے آیا تو فورا آپ کے ذہن میں اتنا سکون آئے گا اس کے بعد دعائیں جو جو بھی آپ آتی ہیں جو جو بھی آپ کرتے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کو بھی آپ یاد کر لیں ایسے کریں گے تو پھر آپ کو مزا آئے گا اور اس میں امام اختلاف بھی ہے کہ اب دعا تو آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے کچھ سکولرز کا یہ خیال ہے کچھ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں جس کو بھی آپ درست سمجھتے ہیں نیسے آپ عمل کریں اور اگر آپ عربی میں لازمی سمجھ رہے ہیں تو چلیں اس کا ترجمہ ضروری کر بس اتنی بات تو فوراں آپ پتا چلے گا آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں اور رسول اللہ نے وہ طریقہ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بھی آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ نہیں بھی آرہا تو یہ کنفرم کر لیں اللہ تو آپ کو دیکھ رہا اور سن رہا بس اتنی بات یہ کر لیں تو اتنی کافی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ریلیکس یہ بھی کریں کچھ گیم کریں جو بھی آپ پسند ہے جو گیم بھی آپ پسند ہے آپ کو چاہے جم پسند ہے یا آپ کو سکوش یا ٹینس یا آپ کو کرکٹ یا ہاکی یا کوئی بھی جو آپ پسند ہو وہ ضرور روضانہ آپ ایک ٹائم آپ ضرور رکھ لیں زیادہ نہیں تو ہاف آورز آپ ضرور کر لی جیسے ایک گھنٹہ مل جائے تو اتنا کر لیں جتنا ٹائم بھی ملتا ہو یوگو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے یہ آپ یوٹیوب میں دیکھ لیں اس کے طریقے اور اس طریقے میں یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے یہ آپ کا ایک سائکولوجیکل طریقہ ہے اور جس کے ذریعے آپ اپنے جسم کو زیادہ موومنٹ اپ کر سکتے تو نے آپ کو خود کر لیں اس کے لئے بھی آپ یوٹیوب میں سرچ کریں اور اپنی زبان میں آپ اس کو لے لیں ساتھ اردو اس طرح کر سرچ کریں آپ کو طریقے مل جائیں گے اس میں نے یوز کیا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا رہا مجھے کہ میں یوز کر نیند جلدی پوزیٹیو ٹھنکنگ مصبت ہی سوچئے اووائیڈ نگردیو ٹھنکنگ جو منفی آئیڈیاز اور وہ ہیں اس کو اووائیڈ کرنے کی کوشش کریں ہنڈر پرسنٹ تو نہیں ہوگا لیکن چلو سیونٹی ایٹی پرسنٹ بھی ہوگیا تو آپ کی ٹینشن کم ہو جائے اس کے لئے ایک پریکٹیکل میں میں نے دیکھا کہ وہ بھائی جو ٹی وی میں سیاسی معاملات اور اخبارات میں وہ زیادہ نوٹ کرتے ہیں اس میں منفی ہی آتی ہیں ان کو چھوڑیں پڑھنا بھی چھوڑ دیں اور اس کو سننا بھی چھوڑ دیں اب صرف وہی اچھی اچھی چیزیں وہی ٹی وی اور اخبارات میں اچھی چیزیں ہی صرف وہی سے سیلک کر کے اس پیپر میں جو آ رہی ہوں بس وہی سنیں وہی پڑھیں اور وہی سنیں بس یعنی ہوتا کیا ہے کہ جیسے ملک کے جو مسئلے آ رہے ہیں اس کو آپ خود تو کچھ نہیں نہ کر سکتے تو چھوڑیں پڑھیں اس کو اگنور کریں اور صرف وہی چیزوں پر غور کریں جو آپ کر سکتے سورتحال سے بھی الگ ہو جائے کریں جوب کاؤزنگ سٹریس اگر جوب کے اندر آپ کو مسئلے آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ وہاں کو چھوڑیں اور کوئی اور جوب ڈھونڈنے کی کوشش کریں تاکہ آپ وہاں چلے جائے اور یہاں سے آپ ریلیکس ہو جائے ٹائم لگے گا لیکن چلو تو آپ ایک مہینے میں دو تین چار پانچ مہینے میں بھی آپ دوسری جوب مل جائے تو آپ کو چلو وہ جان سے چھوڑ جائے جی جی آپ کو آ رہی accept آن لائن بزنس یہ بھی آپ کریں ایک یہ تکنیک اب یہ فائننشل پروبلم میں وہاں سے آپ کو اگر سٹریس اور ٹینشن آپ کو آ رہی ہے تو اللہ تعالی نے آپ آن لائن طریقے بھی مل گئے اس میں بہت سی ویب سائٹ بن گئی ہیں جہ آپ اپلائی بھی کر سکتے جوب اپورچونٹیز بھی ملتی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ خود آپ بزنس کر سکتے ہیں خود بھی آپ کام کر سکتے ہیں وہ کام بھی لیں اور وہاں سے پیسے بھی مل جاتے تو یہ بھی آپ کرنے کی کریں اور اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ جن ممالک کا بھی کام آپ کو مل رہا ہو تو اس کو ضرور ایک بار پڑھ لیں سن لیں اس کی سیچویشن کو ان کی دیمان کیا ہے اس کے لحاظ سے اپنی صلاحیتوں کو بھی بہتر لانے کی کوشش کریں مثال کے طور پر جیسے مجھے پتا ہے اپنا کہ 2004 2005 کے زمانے میں امریکہ میں ایک قانون آیا تھا سابنز آکس لے اور اسی قانون کی بیسس پہ اور ممالک میں بھی ایسے ہی قوانین بنے اچھ میں نے سپیشل اس کی ایک سٹڈی کی اور فائدہ ہوا یعنی اس کو ہوا یہ کہ پھر سعودی عرب میں بھی جا کے ایک پوری کنسلٹنسی وہاں پہ کی اس میں بہت سے طریقے آئے گئے کہ یہ چیز ایسے کرو انٹرن کنٹرول ایسے ہونا چاہیے یہ مست کرو کمپنیز کے تے تو اس سے پھر میں نے کیا تو پھر ایک بہت سا بینیفٹ بھی کیا ہوا ایسے آپ بھی کر سکتے آپ تو آن لائن بھی کر سکتے اپنی شخصیت کے اندر ایسی لچک ہونی چاہیے کہ چینج اگر ہو جائے تو آپ بھی چینج کر سکتے ہو یہ صلیت آتی جائیں تو انشاءاللہ آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ ایمپروومنٹ میں آگئے ہیں آپ کی ٹینشنیں کم ہو جائیں گی اور آپ کے ہاں جو کیمیکلز ہیں وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ سٹریس منیجمنٹ میں کچھ اور ٹولز ہیں وہ بھی ارز کر دیتا ہوں آپ سے ریڈیوز انیسیسری کمیٹمنٹ آپ اگر اپنے کلائنٹ سے یا اپنی جاب کے دوران اپنے آفیس سے جو جو بھی لمبے لمبے بڑے مشکل کام آپ کے لئے مشکل ہے آپ کے بس میں نہیں ہے پہلے ہی سوری کر لیا کریں یعنی وہ ٹھیک ہے آپ کو پروموشن نہیں ملے گی لیکن آپ کی ٹینشن تیاری کر لیں تو پھر پرابلم جب آئے گی تو آپ کو ٹینشن نہیں ہو اس کے لئے میں ایک practical example ورز کر دیتا ہوں اپنے experience سے یعنی ہوا کیا کہ ایک article میں یہ دیکھا کہ جنا جنب جاب نکل جائے تو پھر کیا کرنا تو میں اسی basis پہ کہ جاب سے مجھے نکال دیا جائے تو میں کیا کیا کروں میں اس کے لئے اپنے plan پہلے کر لیے ہوئے تھے تو پھر ہوا یہ کہ جب وہ موقع آ گیا کہ اب وہ جنا خود ہی جوب چھوڑنی پڑ گئی لیکن پھر ہوا یہ کہ میں پہلے ہی دس چکوں سے اپلائی کر چکا تھا تو ایک طرف ہو گیا معاملہ تو یہ ہو جاتا ہے تو آپ پہلے ہی اگر problem کو پہلے accept کر رہے ہو تو پھر problem نہیں ہوتی آپ کو tension نہیں آتی یعنی وہ آئی بھی تو چلو تھوڑے عرصے میں آئی لیکن تب تک تنی tension نہیں ہوئی relationship with good persons کوشش کیجئے کہ اچھے لوگوں جو بھی آپ کے دوست کولیگز آپ کے class fellows جو بھی ایسے ہوں کہ جو منفی طریقے سے سوچتے ہیں منفی منفی باتیں کہتے ہیں ان سے آپ دوستی نہ رکھیں ان سے دوری رہیں میلے بھی تو بس سلام کی عطقی ہوں اور دور ہو جائیں اور جو اچھے لوگ ہیں انہی سے دوستی رکھیں آپ کہیں گے کہ جناب آپ کی فیملی میں یہی مسئلہ تو چلو اس میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ time کو ان کے ساتھ کم لگائیں اور زیادہ time اچھے لوگوں سے ہی لگائیں اب burn off کیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ candle on both sides یہ نہ کریں کہ candle پہ اگر آگے بھی آگ لگا دیں پیچھے بھی لگا دیں وہ تو بڑی جلدی ختم ہو جائے گی تو سیم آپ کے جسم کا بھی یہی معاملہ اس پہ آپ انرجی کو زیادہ استعمال کریں گے تو پھر اس میں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے یہ میری اپنی غلطی جو میں کر چکا ہوں یعنی اس میں کیا تھا کہ جب بہت سارے آئیڈیاز آتے تھے تو میں پھر بکس بھی اپنی لکھتا تھا اور بہت کچھ لیکچرز بھی کرتا تھا اور بہت آفیس کا جو جاب ہے وہ بھی کر لیتا تھا وہ کام بھی بڑی جلدی کرتا تھا تو میرے دوکس آپ نے یہی مشورہ دیا تو وہ کیا تو پھر فورٹی کی ایج میں آکے اس کے اثرات فیل ہو ہے تو آپ نوجوان ہیں تو پلیز ابھی نہ کریں یعنی جتنے آئیڈیاز آ رہے ہیں جتنے آ رہے ہیں اس کو مطلبہ کمی یوز کریں اور تھوڑا سا ٹائم آپ اپنے ریلیکس کرنے میں ضرور دیں روزانہ دیں آپ مزید اپنی زندگی میں کچھ کر سکیں گے کونٹینیوز امپروومنٹ کہ آپ یہ خود عادت بنا لیں کہ آپ نے آپ کو جتنی صلاحیت ہیں بھی آج تک سیکھیں ہیں اس کے لئے اپلائے آن لائن آپ چاہے کسی آپ کورس میں بھی جا سکتے ہیں کسی اور کنٹریز میں بھی اپنے ملک میں بھی کر سکتے وہ کریں وہ نہیں کر سکتے اور کچھ نہیں یوٹیوب میں آپ کو لیکچرز مل جائیں گے وہ سن لیں کچھ بکس مل جائیں گی وہ آپ لے لیجیے فری میں ہے سب کچھ وہ آپ لے پڑھ لیں آپ کی صلاحیتیں بڑھتی چلی جائیں benchmarking your skills اپنی صلاحیتوں کو benchmark کریں کہ یہ صلاحیتیں اب اتنی ہیں یعنی یہ صلاحیت میری 100% ہے یہ 50% ہے اس کے لئے آپ اپنی ایک لسٹ خود بنا لیجئے ایکسل میں بڑی اچھی بنا لیں گے بنا کے پھر آپ یہ کیجئے کہ آپ کوئی مہینے بعد دوبارہ اس کے لیے mark سب دوبارہ دیں کہ یہ ہو سکتا ہی آپ کی benchmarking سے ہو سکتا ہے جو آپ 50% اپنی رکھی تھی ہو سکتا 60 ہو گئی ہو پھر اگلے مہینے بعد دیکھیں ہو سکتا 80 ہو گئی ہو تو کوئی صلاحیت بڑھ جائے گی کوئی نہیں ہو سکتا کوئی کم بھی ہو جائیں تو وہ دیکھتے چلے جائیں اور آپ کا اپنا continuously plan آپ کا صحیح طریقے سے improvement میں آتا جائے گا training and learning یہ ضرور جاری رکھیں اس کے لیے تو یہ ہی ایک بزرگ نے کہا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کے موت تک سیکھ نہیں چاہیے اور بڑی صحیح بات کی تھی کہ بڑھاپے میں بندے کو کچھ سیکھ نہ چاہیے کچھ نہ کچھ انہیں ہوتا کہ پھر آپ کا اچھی ایکٹیویٹی میں لگا رہتا ہے اور آپ اچھی چیزوں کو اچیف کرنا چاہ دیں اور چاہتے رہتے تو پھر آپ کا stress اور tension ختم ہو جاتی ختم رہ بھی ہو تو چلو 80-90% بھی گر گئی کم ہو گئی تو that's good پھر آپ کی جان بچ جاتی پھر progress monitoring and measurement یہ وہی بات ہے کہ آپ ریچک کرتے جائیں دیکھتے جائیں آپ کو امپرویمنٹ نظر آتی جائے گی اچھا ان کے لیے یہ benچ مارک کے لیے میں میں پوری ایک list لمبی چوڑی بنا دی نہیں اگر آپ سن لیں اور سن چکے ہیں تو ایک بار دیکھ لیں وہ list آپ اگر بنا چکے ہیں that's good نہیں بنائی تو بنا لیں اور اس کو پھر آپ منتلی بیسس پہ آپ اسے چیک کرتے جائیں کہ کتنی امپروف ہو رہی خود آپ کریں اور ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو فیڈبیک آپ اپنے کسی مخلص دوست کو بھی وہ لے لیں کہ وہ آپ کا بتاتے جائیں study the expectations of your client and try to exceed یہ آپ کو فینینینشلی improvement کے لیے ایک یہ technique ہے کہ آپ کے جو جو بھی clients ہو clients ہو سکتا آپ کے بہت ہوں آپ اگر job کر رہے اور آپ کے اور clients اگر business کر رہے تو ان سب کو کیا کیا وہ accept کرنا چاہ رہے ہیں ان کا مقصد کیا وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے اس کو سوچتے چلے جائیں اور اس کو وہ improvement دینے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کا business بھی اچھا ہوگا job بھی اچھی ہو give reward to yourself کہ آپ کو جب بھی کوئی achievement ملے کامیابی ہو تو اس میں اپنے آپ کو appreciate کریں اپنے آپ کو بھی welcome کریں اور اللہ تالہ کا شکر فورا ادا کریں اور پھر اس کے ساتھ آپ کی team میں جو ان میں بھی opportunity ہو ان کو بھی appreciate جب آپ اگلوں کی تعریف کر رہے ہوں گے تو آپ کی خوشی آپ کو اپنے اندر feel ہو رہی ہو گی اور tension گرنی شروع ہو جائے become honesty integrity and accountability یہ چیزیں ضرور رکھیں honesty وہی ہے کہ سچائی کو رکھیں صادق اور امین بن رہے integrity یہ رسول اللہ کے بارے میں یہی کہتے تھے لوگ کہ اب یہ نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ کو صادق و امین کہا جاتے تھے یعنی یہ پورے مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے اسی basis پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کو نبوت دی کہ ہمیشہ سچائی کی بات کرتے اور کوئی برائی نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے اسی basis پھر جتنے بھی مخلص لوگ تھے وہ ایمان بھی لیا ہے اور پھر accountability یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریچک کرتے چلے جائے یہ وہی آپ نے جو ایکسل میں اپنی بنالی ہوئی اگر نہیں بنائی تو بنالیں اور بنا چکے ہیں تو اس کو ریچک کرتے چلے جائیں اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرتے چلے جائیں انشاءاللہ آپ کی improvement آتی جائے گی اور accept errors غلطیوں ہو بھی جائیں تو ignore کر دیں اس میں tension بنا ٹھیک تینشن میں نہ لیں اس میں نہ لیں اور دوسروں پہ زیادہ ان کے رویہ پہ نہ رہیں ان کو بلکل اگلوں کا جیسا رویہ ہے اگر تو کچھ ان کو منفی اس لئے آیا کہ ہم سے غلطی ہوئی تو آپ معذرت کر لیں اور اگر آپ کی غلطی سے نہیں ہوئی اگلے کی کچھ مسئلہ تو اس بندے کو ignore کر دیں تو جان چھڑ جائے گی چاہے آپ کا client ہو چاہے آپ کا boss ہو جو بھی ہو کوشش کریں وہاں سے نکل کے کہیں اور آ جائے پھر مزید یہ بھی آپ کو improvement کے رئے کچھ مشور ہیں avoid caffeine alcohol تو یہ نشے سے ضرور بچیں چلیں کافی اور چائے لیں اتنی نہ لیں کہ بس اسی کی عادت زیادہ بن جائے پس اتنی لیں جتنی آپ کو ایک دن بار لیں زیادہ نہ لیں indulge in physical activity کوئی جسم کو active کریں آپ آپ physically اپنے آپ کو improve کرنے کی ضرورت ابھی ہو لیکن age کے ساتھ جسم کمزور ہونے لگتا تو جتنا لمبا آجا اچھا جم کریں game کریں جو بھی آپ کو پسند ہے وہ کریں get more sleep need جتنی زیادہ لمبی لے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے جتنی مل جائے اتنی لیں جس پہ آپ کا جسم active ہو جاتا کہ self hypnosis آپ کر لیں hypnotism اپنے آپ کو کر لیں کرتے جائیں پھر یوگو کریں یہ وہ ایک example ہیں طریقے آپ خود youtube میں دیکھ سکتے اگر آپ کو instructor مل جائیں تو چلو ان سے اور طریقے آپ سیکھ سکتے یہ کوئی مذہبی چیز نہیں یہ سائنس ہے اور کچھ نہیں talk to جب آپ نے اپنی list اپنی بنا لی وہ improvement کی وہ ان سے بھی شیئر کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنی بنا لی ہے تو ان کی بھی آپ help کریں گے یہ فائدہ ہوگا keep a stress diary یہ diary ضرورہ بنا لیں یہ diary آج کل آپ word excel میں بنا سکتے کہ جس سے آپ پتا چلتا جا یہ واقعہ ہوا تو مجھے tension ہوئی تھی تو ان واقعات سے بجیں بس یہ بات manage your team اپنے time کو ضرور manage کریں یہ مسئلہ یہ ہے کہ صرف 24 گھنٹے ہی ملیں ایک دن میں چلیں 24 گھنٹے میں سے ضرور کم اس کم 8 گھنٹے تو must آپ میر پہ دیں کم نہ کریں ڈاکٹرز یہی suggest کرتے اب آپ 16 گھنٹے رہ گئے اب 16 hours میں آپ یہ assume کر لیں کہ 8 گھنٹے تو آپ کو کام کے لئے آپ کو جاب کے لئے یا آپ کو کالج میں پڑھنے کے لئے بس اتنا ہی لگائیں 8 گھنٹے سے زیادہ نہ لگائیں چلو ہوگا آپ کو تھوڑا سا فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوگا وہ بھی دیں اور تھوڑا سب خود گیم میں بھی کرنا ہے تو یہ بھی ہے سلسلہ اچھا نماز جو اللہ کی ہے تو وہ آپ کو جاب کے اندر میں ٹائم مل جاتا ہے تو وہ آپ اسی طرح اللہ کو ٹائم ضرور دیں اور وہ اللہ سے گفش بس اتن ہی پڑھیں جتنی آپ کا دل جتنا چاہ رہا ہے اس کے لئے اللہ نے بہت کم ہی رکھا ہو ہے لازم اب فرض جو ہے وہ تو بس چار رکھتے ہیں میکسیمم ہوتی ہیں زور میں اثر میں اور اس سے کم اللہ نے کر دی ہے فجر میں صرف دو اور مغرب میں صرف دین بس یہ لازمی ہے باقی آپ جتنا چاہیں جتنا دل چاہے اور کر لیں پھر اس کے بعد learn to say no یہ ضرور سیکھ لیں اس لئے کہ آپ کے جوب کے دوران یا آپ کے بزنس میں کلائنٹ یا آپ کے کچھ باس آپ کو کچھ کہیں اور آپ کو نہیں پسند دیا وہ نہیں تو پھر معذرت بڑی عزت کے ساتھ معذرت کر لیں تو وہ بھر معقول آدمی ہوں گے تو چھوڑ دیں گے تاکہ آپ کا time بچے rest if you are ill جب بیمار ہو تو ضرور ضرور اپنی چھٹی لے لیں اور relax ہو لیں اپنے جسم کو پھر آپ especially ایک یہ بھی آپ اپنی یہ especially mint والی جو چنگم ہے اگر آپ وہ استعمال کریں گے تو اس سے یہ میرا practical experience ہے کہ آپ جسم زیادہ active ہوتا ہے کہ آپ کے blood کی movement اچھی ہوتی ہے تو چلیں اس کو بھی بالکل عادت نہ بنائیں لیکن کبھی کبھی لے لیا کریں less important work جو اچھے کام ہے وہ بھی note کریں جو زیادہ important نہیں ہے تو پھر اس کو postpone بھی آپ کر سکتے ہیں اور give to other دوسروں کو بھی دے دیں اس کے ایک example ہے کہ جیسے آپ کو آتا ہے کہ آپ کو electricity کا bail آگیا آپ کرنا تو بہت important ہے لیکن اگر آپ time اپنے کو payment مثال کے طور پر آپ کی wife وہ گھر پہ ہوتی ہیں یا آپ اپنے بیٹے ہیں تو ان سے request کر لیں تو وہ کر لیں گے آپ کا time بچ جائے گا یا آپ یہ بھی آج کار آسان ہے کہ on line payment بات ختم time بچ جائے گا نا آپ کہ جو کام زیادہ important نہیں جس میں آپ کو interest نہیں ہے تو آپ family میں یا کوئی اور دوست ان کے ذریعے request کریں جن کو شوق ہوتا ہو پیسے آپ جان چھڑا سکتے ہیں یعنی time آپ کے 24 گھن تے نا تو اس لئے آپ کو اور طرف use کرنا ہے travel to mountains یہ مشورہ میں کروں گا کہ سال میں کبھی ایک بار آپ ضرور enjoyment کے لئے جائے کریں پہاڑوں میں سنو کے اندر کبھی کبھی برف میں بھی جائیں کبھی گرمیوں میں کبھی سردیوں میں کبھی سمندر میں بھی جائیں کبھی دریاء میں بھی جائیں اور پھر آپ for layer activities ضرور کریں layer activities جس میں آپ enjoy کرتے ہیں اس میں walk بھی کر سکتے ہیں اور میرا اپنے experience ہے کہ پہاڑوں میں آپ walk کریں گے تو آپ کوئی زیادہ مزا آئے گا اور اس طرح سمندر پہ بھی آپ walk کر سکتے کریں چلو روزانہ نہیں کر پاتے تو کبھی کر لیا کریں مہینے میں ایک بار اگر آپ کے قریب ہے اور اگر دور ہے تو سال میں ایک بار کر لیا کر تو اس سے آپ کی انجوائیمنٹ آپ کی بڑھے گی اور جسم کی پھر یہی ہوگا کہ لڑائی جگڑی ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا تو جناب اینڈ پہ وہی جو ہم ہمیشہ ختم کرتے ہیں جنت میں جانا تو یہ کر لیں جنت میں جانا تو یہ جو بھی آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کوئی پریشر نہیں کیا کہ بھی جس طرف جانا چاہتے ہیں کرنا اپنے خود ہے جو دل چاہے اب جناب جو سوالات آئیں میرا تکلف آپ ایمیل کریں جو آپ کے کومنٹس ہیں جو آپ کریں یہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا اگر میری غلطی آپ پہ سامنے آجائیں جزا اللہ خیر وحث جزا